سارے کے سارے جو گلوبل سینائریو کے اندر ہوا ہے مجھے اس بات کی تھوڑی بات کو یہاں ریلیٹ کرنا جاتا ہوں کہ مجھے اس بات کی ہوشی ہے کہ سیمبل صاحب نے اس نبس کے اوپر اس پلس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے جس پلس کو ہم مدد مدید سے ڈرس کر رہے ہیں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ویسٹ کا جو میڈیا ہے وہ انجسٹس کا ایکٹیویٹ اس کا انجسٹس جو ایکٹیویٹ اس کا پوسٹر ہے سارا کتھارا وہ مسلمانوں کو جنا ایک دیشت گرد قوم کے طور پر پیش کر رہے ہیں مسلمانوں کو انتہا پتند قوم کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور ان کی ساری کے ساری ایکٹیویٹ جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے یعنی انتہا پتندی کی ساری کے ساری روایات وہاں سے ہوتے ہو کے آپ کی نظر آ رہی ہیں آپ یہ بتائیں بات کہ آج جو داڑی میرے پاس ہے یا آج جو سکاب میری بہن کے پاس ہے سو سال پہلے بشپ اور پاپ کا بھی وہی حلیہ تھا جو میرا حلیہ ہے اور سو سال پہلے کی حیسائی کمیونٹی اسی حجاب میں نظر آتی تھی جو آج مسلمان سوسائیٹی کے اندر ہے یہ الگ بات ہے کہ جب سیکولیزم نے وہاں دور کیا ہے تو اس حلیہ تھے ان کے نرے پاسے طور پر چینجنگ آئی ہے لیکن یہ بات جینا بشپ سب بھی تصدیم کریں گے کہ حیسائیوں کا جو آرثوڈک حلیہ تھا جس کو آج بھی مصر کا جو کارٹک چرچ ہے اس کو ایڈاٹٹ کی ہوئے ہے وہ بلکل وہی حلیہ جو مسلمانوں کے یہاں پہ ہے حتیٰ کہ جیزید علیہ السلام کی وہ تصویر جو ہمیں عام طور پر چرچ میں لگی نظر آتی ہے اس کے اندر ان کا بلکل حلیہ نمائی طالبان کی ٹائپ کا ان کا نظر آتا ہے ان کی بلکل سر کے بالبوس یہ طرح ہوتے ہیں اور داری بھی اس طرح ہوتے ہیں تو یہ جو سارا کا سارا ایک کریکٹر چال رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے حدثیات صرف ایک بات کہ کہ ہمارے یہاں کی جو مورل ویلیو دن وہ بات ریسپلن ہے ہم ریپ کو نہیں مانتے ہم شراب نوشی کو نہیں مانتے ہم ہندیر کے گوست کو نہیں مانتے جبکہ حیسائیت کا مجموعی مزار جو اس میں باہیت پسندی موجود ہے اس میں یہ ہیومن چوائس کا مسئلہ ہے بلکہ جو پیٹر کے ہاتھ کے اندر یہ بات بلکل کلیر کرتی کہ آج کے بعد جو مردی چاہیں کھانا کھائیں ان پر معاہدہ نہیں لیکن ہمارے یہاں پر چونکہ بات ڈسپلن موجود ہیں جو اس بندے کے لئے انتہائی اترناک ہیں جو انتہائی اس دنیا کو ہی جس طرح بابر بیشکوش عالم دوبارہ نیس کے نظر دیکھتا ہے اس کو عدرت رسول اللہ کے نظام ایک چیلی نظر آتا ہے اس عدادی کے حلاف اس لبرلزم کے حلاف وہ سمجھتا ہے ریپ نہیں ہو سکے گا وہ سمجھتا ہے شراب نہیں پی جا سکے گی گھندیرہ گوشت نہیں کھایا جا سکے گا ہومو سیکشویلڈی کلب نہیں رہیں گے تو جو سارا بدن کے گردو وہ سارا کا سارا کلچر جو گھومتا ہے اس کے ساتھ جو مطابقت نہیں رکھتی ہے دور کی تعلیمات اس کے ساتھ سارا کا سارا یہ اسٹم کلیش ہو رہا ہے خرشید صاحب حافظ صاحب نے جو ہے وہ ایک ریلیجن آرگومنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا لیکن میں جو ہے وہ موڈرنیزم اور پوسٹ موڈرنیزم کی علمیات سے اٹھنے والا ایک آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھیں مغربی سوسائیٹی میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تقدیز ہے آپ لیبرٹی کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے آپ ڈیموکریسی کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے آپ جو ہے وہ یہاں تک کے جو ہے وہ کیپٹگو کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے اس پر جو گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو کو جس طرح نکیر کیا جاتا ہے جس طرح جو ہے وہ اس پر اس کو حکارت سے اس کو موضوع بنایا جاتا ہے وہ خود دوسرے آدمی کو شرمندہ کر دیتا ہے تو ایسے ماحول میں توہین رسالت والا مقدمہ پیش کرتے ہوئے ہم ان کی اقدار کا لحاظ کیوں کرتے ہیں جبکہ جو ہے وہ ہمیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے آپ کی بات سے پورا اتفاق ہے لیکن ایک جزوی اختلاف کے ساتھ میں اس کی طرف آتا ہوں لیکن جو پہلی بات حافظ صاحب نے کہی ہے میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں ان کی تھیوروجیکل آرگومنٹ کی بنیاد پر میں جو چیز اخذ کرتا ہوں اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اسے کچھ نتیجہ نکلتا ہے دیکھئے یہ بات حافظ صاحب کہہ رہے ہیں وہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں وہ بات یہ بھی کہہ رہے ہیں جو اس وقت تقسیم دنیا میں ہوئی ہے اس تقسیم کو ری ویزٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ مسلم غیر مسلم کی تقسیم نہیں ہے یہ مذہبی غیر مذہبی کی تقسیم ہے میرے نزدیک یہ جو الہامی مذاہب ہیں جو ان کے ماننے والے اور ان کے نہ ماننے والوں کے درمیان تقسیم ہیں دیکھئے یہ بات کہ شادی کے بغیر مرد اور عورت کو ایک ساتھ نہیں رہنا چاہئے یہ ہر مذہب میں اسی طرح سے ہے جیسے اسلام میں ہے یہ بات کہ ہومو سیکشالیٹی کی کوئی کنجائش نہیں ہے یہ ہر مذہب میں موجود ہے یہ بات کہ پرو چائس اور یہ آپ کو معلوم امریکہ کے اندر جو ڈیبیٹ رہی اور چرس کا جو نکتہ نظر ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ ابارشن کے خلاف نکتہ نظر رہا ہے پھر آپ کے علم میں ہے کہ جب کرییشن اور ایولوشن کے بیعث ہوئی تو اس کے اندر بھی امریکی نظام تعلیم میں جب آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سٹیٹ اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے تعلیم مرکز کے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہاں پہ جب کسی جگہ پہ ایولوشن کے حق میں بات ہوئی اور کرییشن کے خلاف بات ہوئی تو وہاں کے جو چرچ ہے اس نے اس پر رییکٹ کیا تو میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ کچھ بنیادی اقدار کا نظام ہے جو الہامی مذہب مانتے ہیں اس وقت جو تقسیم ہے وہ مسلم اور غیار مسلم کی تقسیم میرے نزدیک زیادہ فطری نہیں ہے جو تقسیم زیادہ فطری ہے وہ ہے مذہب کے ماننے والے الہامی مذہب کے ماننے والے بالخصوص ابراہیمی ادیان کے ماننے والے اور ان کو نہ ماننے والے آپ نے جو لوگوں کی بات کی ہے وہ اصل میں کسی الہامی قدر کو نہیں مانتے اور جس کیپللزم کے آپ بات کر رہے ہیں یہ اصل میں ایک ریسنٹ فینامنن ہے یہ جو پروٹیسٹنزم آیا ہے اس کے بعد اس کے جو بائی پرڈکٹس ہیں یہ ان میں سے ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب مذہب کا رول ریڈی فائن ہوا تو اس کے بعد سے سیکللزم نے کچھ مذہب کی چیلنج پیدا کر دیئے مجھے افسوس ہے کہ چرچ نے ویڈڑا کیا پہلے اپنے رول کو اور نہ صرف ویڈڑا کیا بلکہ اس کو اس حد تک لے گیا چرچ مازد خانہ انداز میں کہ اب اس کو اپنی اقدار کا دفاع کرنا وہاں مشکل ہو رہا ہے خرشی صاحب آپ کے کتا کلامی ہو رہی ہے میں آپ کے اس آرگومنٹ کو اگر جوں کا تو مان لوں تو گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو مذہب کے نہ ماننے والے لوگ ہیں وہ یہ حرکات کر رہے ہیں تو پھر بنیادی اعتراض تو پھر بھی مذہب پر ہی بنتا ہے کہ وہ مذہب وہاں اپنے کردار ادا کیوں نہیں کر پا رہا یہ بلکل صحیح ہے میں اسے پورا اعتفاق کرتا ہوں اور یہ چونکہ ہمارے مسیح رینوار یہاں بیٹھے ہیں اسے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام ان کو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس مغرب کے معاشرے میں چونکہ وہ پری ڈومینٹلی کرسچن معاشرہ ہے اس لیے انہوں نے خود بھی یہ بات کہی ہے کہ کرسچنز اپنے مذہب کے بارے میں نہیں جانتے ان کو بتایا جائے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے ہرچی بھائی ہرچی بھائی 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 ہرچی بھائی بھائی انٹرپ کروں وہ یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر جہاں پہ عیسائی مجارٹی ہے ان ملکوں سے کیوں تو ہیدرہ رسالت کے باتیں مندریاں پہ آتی ہیں ہمارے ساتھ یہ ایک انتہا پسند ہندو ملک موجود ہے آپ لاکھ سے اطلاف کریں وہاں درد رسول اللہ کی تو ہین کا ارتکاب کیوں نہیں آتا ہمارے دائیں طرف ایک بودیس فریادت موجود ہے جس کے اندر بودیس جومینیشن ہے وہاں سے درد رسول اللہ کی احانت کا ارتکاب کرنے داری باتیں کیوں سامنے نہیں آتی یہ اُس سکریپچرز کو مانے لوگ ہیں یہاں سے کیوں آتی ہے جن کے بارے میں ہم ٹولرنس کا درس ہمیں قرآن نے دی ہے جن سے ٹولرنس کا درس ہمیں نبی شریف نے دی ہے وہاں سے کیوں یہ بارے نہیں آتی جی جی حسیٰ میں دو باتیں ارز کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی دو اسباب ہیں پہلا سبب یہ ہے کہ چونکہ میں نے یہی ارز کیا بیو بات اسی کو دوراتا ہوں کہ چونکہ عیسائی معاشرہ ہم اثر عیسائی معاشرہ مذہب کے بارے میں حساس نہیں رہا یہ صرف اسلام کی حوالے سے نہیں اپنے مذہب کے بارے میں بھی حساس نہیں رہا اگر آگی بات آپ مجھے اجازت دیں میں اپنی پوری بات کرلوں کہ مذہب کے بارے میں حساس نہیں رہا ایک بات اور دوسری بات میں آپ سے ارز کروں کہ یہ جو پرولیسٹک سوسائٹی ہے وہاں یہ معاملہ نہیں ہوا یہ بات سکرنڈینیوین ممالک میں ہوتا ہے بات ایسے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں مسلمان کسرت میں نہیں ہیں یا کم ہیں آپ ہندوستان کی بات کرتے ہیں وہاں پاکستان کی مسل مسلمان کروہ مسلمان موجود ہیں وہ جو سوسائٹی پرولیسٹک نیچر میں ہو جاتی ہے اس کے اندر کسی دوسرے مذہب کے خلاف انگامارائی کرنا کسی مذہب کے خلاف بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو مغرب کو جو آپ کمپیئر کر رہے ہیں وہ اصل میں سوسائل سٹرکچر کا فرق ہے جس کو سمجھنا چاہیے نیپال میں کیا ہے حجیب بھائی بتائیں نیپال پرولیسٹک سائیڈی ہے نیپال میں تو مسلمان بھراہ نام ہے وہاں کیوں یہ واقعہ درونمانی ہوتے یا چائنہ کے اندر یا کیلی یا یا پان میں کیوں نہیں ہوتے پہلی بات تو یہ ہے جو نیپال کا معاملہ ہے نیپال کے بارے میں آپ کا یہ رائی صحیح نہیں ہے کہ مسلمان کم ہیں اس وقت پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش کے بعد سب سے زیادہ دینی مدارس نیپال میں ہیں نیپال وہ ملک ہے جس کی اندر اردو زبان زندہ ہے صرف دینی مدارس کی وجہ سے اور پھر دوسرے آسے آپ سے بھی ارس کروں کہ نیپال وہ باقشت کی طور پر ہندوستان سے نہیں ہے آپ کا آرگومنٹ اب تک پہنچا وہ باقشت ہو رہا ہے بشترم آخری سوال آپ سے ہے آخری سوال آپی سے ہے آپ اس پوری گفتگو میں اپنی رائے دیتے ہوئے یہ فرمائیے کہ امریکہ نے فیس بک پر جو پاکستان میں پابندی لگیا ہے اس کی مزمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ آزادی کے عالمگیر حق کے خلاف ہے امریکہ کے اس اسٹینڈ پر آپ کی رائے گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مزمت کرنا درست نہیں ہے ان کا اس مسئلے کو ضرور ٹیکل کرنا چاہیے اور یہاں پر بھی ہمیں اسے سینسبلی ہینڈل کرنا چاہیے صرف جذبات کے ساتھ نہیں ہینڈل کرنا چاہیے میں سوڑا سا کچھ اور کہنا چاہتا ہوں حافظ صاحب کے گفتگو کے حوالے سے کہ میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر یہی میسج دیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کرسچن چرچ یا کرسچینٹی کی کیونکہ یہ امریکہ سے ہوا ہے یہ مغرب سے ہو رہا ہے جہاں کرسچن ڈومینیشن ہے تو پھر اس میں کرسچنٹی کی انوالمنٹ ہے تو یہ سرا سرا غلط بات ہے میں نے اس بات کو کلیر کرنے کی آپ کے لوکل جو ہے وہ تو بڑے اصل ہو دوست ہے حقیقت بات آپ کا لوکل کریکٹر تو بہت قابلت ہے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ممالک میں جب مسلمانوں پر مشکلات ہوئی مسلم صاحب اس پر ایک آرگومنٹ آتا ہے آپ کے آپ کا بول بالا ہوتا ہے اس پر ایک آرگومنٹ آتا ہے جو کردار آپ کا اقلیت ہونے کی وجہ سے اس سوسائٹی میں وہی کردار مسلمانوں کا یا دیگر مذہب کے ماننے والے اقلیتوں کا ان اکثریتی ممالک میں ہوتا ہے دنیا دی جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے جہاں اکثریت کا رول مختلف ہوتا ہے اس پر رائے دیجئے میں اس پر آنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ حافظ صاحب کے لئے اور اپنے سننے والے ناظرین کے لئے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ بھولیے کہ پاکستان میں اور دیگر اسلامک کنٹریز میں جب بھی کوئی ایسی مشکل کا وقت آیا ہے تو مغرب کے مسیحی ان کے ساتھ پورے کے پورے کھڑے ہوئے ہیں آپ ایک دو کیسز کو لے کر اگر اس کو آوٹ آف پروپورشن بلوک کریں گے تو وہاں ریلیشنز کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے اگر آپ انڈیویجل تین چار کیسز لیں گے اور نائنٹی فائی پرسنٹ جہاں کو آپریشن ہوئی ہے جہاں سپورٹ ہوئی ہے رونے میں دھونے میں مشکل میں موت میں تکلیف میں بیماری میں بھوک میں جب چرچز نے فل سپورٹ کیا ہے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم نے بچے آپ کو دے دیئے ہیں ہم نے بچے آپ کو دے دیئے ہیں تینٹینٹھنی میں دیئے ہیں کٹھنڈرل میں دیئے ہیں کوئی مہری میں دیئے ہیں ہم نے بچے آپ کو دے دیئے ہیں ہم نے بچے موردہ دیا